بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نومان غفار آوان اور میں فیزیو تھیرپیسٹ ہوں آج میں آپ کو کندوں کی درد سے نجات کے لیے کچھ سمپل سی ایکسرسائزز بتاؤں گا یہ ایکسرسائزز آپ گھر پہ اپنے اپنے ورک پلیس پہ کسی بھی جگہ آسانی سے پرفارم کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اپنے کندوں میں درد محسوس ہوتا ہے کندوں میں اکڑاؤ محسوس ہوتا ہے تو اس اکڑاؤ سے اس درد سے آپ نجات پا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک پورا دیکھ لیے گا کندوں کی درد کی بشمار وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ کو اپنے محسوس میں تناؤ محسوس ہوتا ہے آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں آپ کے کندوں میں اکڑاؤ سا رہتا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ ایکسرسائزز بہت زیادہ ہیلپ کریں گی سمپلی سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو کمفرٹیبل پوزیشن میں آپ کھڑے ہو کے بری اور بیٹھ کر بھی ایکسرس کر سکتے ہیں آپ نے اپنے شولڈرز کو شرگنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے کندوں کو پورا اس طرح دائرے میں گھومانا ہے شولڈر روٹیشن ایکسرسائزز یا ہم اس کو شولڈر سرکمڈکشن ایکسرسائز بھی کہتے ہیں آپ نے یہ ایکسرس پرفارم کرنا ہے بلکل سلو اور جنٹل موومنٹ کرنی ہے آپ نے بیک سائٹ سے بھی اس کو اور سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے یہ موومنٹ پرفارم کرنا ہے بیک سائٹ پہ جب آپ لے کے جائیں گے تو آپ کے یہ جو بیک پہ سکیپولا بون ہے اس کو پورا بیک سائٹ پہ اس طرح سے روٹیٹ ہونا ہے سمپلی شولڈر سرکمڈکشن ایکسرسائز سے جو آپ کے کندوں پہ بہت دباؤ رہتا ہے اکڑاؤ رہتا ہے اس سے آپ کے مسلس ریلیکس ہو جائیں گے کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز آپ دونوں طرف اس ایکسرسائز اس کو پرفارم کریے گا شولڈر سرکمڈکشن کے بعد نیکسٹ ایکسرسائز ہم ریکمینڈ کرتے ہیں that is شولڈر سکویزنگ ایکسرسائز یا ہم اس کو شولڈر ریٹریکشن ایکسرسائز کہتے ہیں کہ آپ نے اسی پوزیشن میں اپنے دونوں کندوں کو بیک کی طرف موگ کرنا ہے ہمارے روز مرا کام کا آج میں سب سے زیادہ ہمیں آگے کو جھک کر کام کرنا پڑتا ہے جس سے ہمارے فرنٹ کے مسلز اکثر ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور بیک کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس مومنٹ کو ریورس کرنا ہے آپ سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں دونوں کندوں کو اس طرح آپ نے پیچھے کی طرف موگ کرنا ہے اور اس مومنٹ کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ 5 to 10 سیکنڈز بول کر کے رکھیں and then relax آپ 5 ریپیٹیشن کا شروع میں ایک سیٹ پرفارم کر سکتے ہیں اور اٹ اٹائم آپ دو سے تین سیٹ پرفارم کر سکتے ہیں آپ نے اس میں پروگریشن ایڈ کرتے جانا ہے آپ نے یہ ایکسائز بڑھاتے جانا ہے مسل بولم اپ ایکسسائزز کے بعد ہم مسلز کی سٹیچنگ ایکسسائزز پرفارم کریں گے پسٹیلر کیفزول کو سٹیچ کرنے کے لیے ساتھ میں ریلیٹیڈ مسلز کو سٹیچ کرنے کے لیے آپ نے اپنا بازو اس طرح سے ایکسائیڈ پر لانا ہے اور اپنے دوسرے ہاتھ کے ساتھ یہاں سے بیکورٹ پوش کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر کمفرٹیبل ہیں تو آپ اپنے ایلو کو بینڈ کر کے بھی ایکسس پرفارم کر سکتے ہیں بازو سیدھا رکھ کر اور بازو کو اس طرح سے بینڈ کر کے مسلز کا ایکشن ڈیفنٹ ہو جاتا ہے تو جس میں آپ کمفرٹیبل فیل کریں اس سٹیچ کو کوشش کرنی ہے آپ نے 30 سیکنڈز ہولڈ کے ساتھ پرفارم کریں اسی طرح آپ اس سائیڈ پر پرفارم کریں اگر آپ کی سٹیفنس زیادہ ہوگی تو آپ کا بازو اتنا پاس نہیں آئے گا کچھ لوگوں کو شروع میں یہاں تک فیل کرنے میں یہاں تک لانے کے اندر بہت زیادہ سٹیچ محسوس ہونے لگ جاتا ہے تو جیسے جیسے آپ پرفارم کرتے جائیں گے آپ کا مسلز ریلیکس ہوتے جائیں گے ویسے ویسے آپ فل اینڈ رینج تک یہ موومنٹ پرفارم کر سکتے ہیں ہمارے کسٹیجر کیپسول کا سٹیچ یا مسلز کو ریلیکس کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ ہم اپنے ٹرائسیپ مسلز کا سٹیچ کرتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ کو یہاں پہ پیچھے کی طرف رکھ لینا ہے اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ آپ نے اس طرح اوپر کی طرف زو لگانا ہے یہاں پہ بقاعدہ آپ کو سٹیچ محسوس ہوگا اگر کپسول ٹائٹ ہوگا تو کچھ لوگوں کو یہ موومنٹ اس طرح پرفارم کرنا بھی مشکل فیل ہو رہا ہوتا ہے آپ نے دونوں طرف اس ایکسسلز کو پرفارم کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو بھی آپ 30 سیکنڈز ہول کے ساتھ پرفارم کریے بقاعدہ یہاں پہ آپ کو سٹیچ محسوس ہوگا اس کے ساتھ میں انٹیریر کیپسول کو اور پیکٹ کو سٹیچ کرنے کے لیے ہم اپنے دونوں فنگرز کو اس طرح پیچھے کی طرف کروز کر لیتے ہیں اپنے آپ پاپ میں بلکل سیدھا رکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپورڈ موو کرنا ہے جب آپ اس طرح فنگرز کو لوگ کر کے اپورڈ موو کریں گے اوپر سے آپ نے اپنے بوڈی کو سٹیٹ رکھنا ہے تو آپ کو پیکٹ پہ بھی آپ کے چیسٹ مسل پہ بھی سٹیچ فیل ہوگا اور اس کے ساتھ میں آپ کو انٹیریر کیپسول پہ بھی اس طرح سٹیچ جائے گا اگین اس سٹیچ کو آپ نے 30 سیکنڈز ہول کے ساتھ پرفارم کرنا ہے 30 سیکنڈز ہول کرنا مشکل ہو تو 5 سیکنڈز 10 سیکنڈز اور آہستہ آہستہ آپ نے اپنا ہول ٹائم پڑھاتے جانا ہے جب ہمارے پاس کلینک پہ پیشنٹ آتے ہیں تو ان کی کمپلیٹ ہسٹری ٹیکنگ کے بعد ایویلویشن کی جاتی ہے کمپلیٹ اسیسمنٹ کی جاتی ہے فیزیکل تھیرپی میں ہمارے کوئی سپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے پرفارم کرتے ہیں اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیشنٹ کا یہ پین کسی مسکولر پرابلم کی وجہ سے ہے کوئی سوفٹ ٹیشو انجری ہے یا کسی کیپسیول کی ٹائٹنس ہے اس کے علاوہ بونی انمولمنٹ ہو سکتی ہے نیوروجینک پین ہو سکتی ہے تو کمپلیٹ اسیسمنٹ کے بعد اس کا پروپر ڈائیگنوسس بنایا جاتا ہے اور اس کے اکورڈنگ پھر ہم اس کا ٹریٹمنٹ پلین ڈیزائن کرتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ پلین انڈویجولائز کسٹمائل ٹریٹمنٹ پلین ہوتا ہے یعنی کہ ہر بندے کا اس کی کنڈیشن کے مطابق ہم ایکسسائز پلین ڈیزائن کرتے ہیں تو اگر آپ یا آپ کے آس پاس کسی بھی ایسے فرد کو جس میں کندوں کا درد رہتا ہے اور وہ کافی عرصے سے اس طرح کے درد میں مبتلا ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے پاس کلینک پر تشریف لا سکتے ہیں ان کی کمپلیٹ اسیسمنٹ کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ پلین ڈیزائن کیا جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ